بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا ایسے ہیں جیسے خرام کھانا آپ اپنی بچوں میں بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں ہاتھ نہ دھو کر کھانا کھانے سے کیا عذاب آتا ہے سب سے پہلے تو آپ کا رزق ختم ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہیں وہ آپ کے گھر کا رستہ دیکھ لیتی ہیں آپ کے گھر کی کبھی پریشانی ختم نہیں ہوتی اور سچادہ بڑھتی چلی جاتی ہے ٹینشن پریشانی ہے کاروبار کا بند ہو جانا کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونی چاہیے کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونی چاہیے یہ سنت میں شامل ہے کیا آسرہ سلم کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ ہوتے تھے آسرہ سلم کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ ہوتے تھے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہونا بہت موت پر ہے کتنی بھی گندگی جراسی ہو سکتا کوئی ایسی بیماری ہو یا کسی ایسے ہاتھ ملا کر سلام لے کر بھی ایک دوسرے سے پھیلتی ہو کسی نے کھانسی یا چھین یا کسی نے کوئی میڈیسن یا کوئی ایسی چیز مطلب استعمال کی ہو کوئی مطلب کہ کوئی جیسے زہر ہوتا ہے جیسے سکریٹ ہوتا ہے ڈیٹول ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس میں تو اٹلی میں ایک پادری مار اپنے جو مطلب کہ عقیدت مند ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ڈیٹول پلا کر تو ان کو مار دیا کم اس کم دو سو سے اوپر لوگ جو ان سے ہیں ان کی ٹیتھ ہوئی صرف ڈیٹول بھی گئے جی جرہ سیم مار رہے ہیں اندر تو بس طرف جہالت کا بھی کیا زمانہ ہے تو آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں یہ بات پنچانا میرے لازم تھا اس لئے میں آپ کو چھوٹی باتیں سمجھاتی رہتی ہوں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریں تو انشاءاللہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں سو بار آپ نے پڑھنا ہے چند کلمات ہیں جو آپ کے دل میں بھی اترتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہماری پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہی کو زنگ لگتا ہے تو لوہی کو جب زنگ لگتا ہے تو اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے دلوں کو جب زنگ لگتا ہے اس کو دھونے کے لئے کلمہ مبارک پڑھنا چاہئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تیوہ دلوں کے زنگ کو دھاتا ہے تو یہ ضرور بڑھا کریں رزق میں برکت خیر و برکت پریشانیوں کو ختم کرتا ہے عربت کو ختم کرتا ہے تندستی کو ختم کرتا ہے یہ چند الفاظ آپ کے لئے رزق کی دروازے کو دیتا ہے آپ کسی بھی قسم کی حاجت ہو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ یہ ذکر ضرور کریں اور سو مرتبہ پڑھیں فوراں آپ کی حاجت جیسی بڑی سے بڑی حاجت پر آپ کی ختم ہو جائے گی بڑی سے بڑی پرپلوں پریشانی کوئی مسئلہ ہو سو مرتبہ پڑھنے سے بھی آپ کا وہی اثر رکھتی ہے جو سو مرتبہ پڑھنے سے جتنا آپ زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہو اتنا اللہ پاک آپ کے قریب آتے ہیں تو جتنا آپ ذکر کرتے ہو اتنا اللہ پاک آپ کے دل کے پاس ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت میں اپنی اس بہن کو کسی بھی وقع وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے لا علاج بیماری ہے جہاں دو جنات کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپوے مدد کی جائے گی میرے لئے اپنی دعا کیا کریں اور مجھے بھی آپ کے دعاوں کی ضرورت